سامین اے اس سوال یہ ہے کہ وہ برکے کیسے پہننا چاہیے آیا آج کل بڑے ذرک برک والے برکے بڑے کڑھائی والے برکے بڑے ٹائٹ برکے بڑے رنگین برکے شل رہے ہیں دیکھیں برکہ جو ہے ایک طریقہ کا نقاب ہے ایک طریقہ کا پردہ ہے پردہ یہ جتنا ساگا ہو جتنا اچھے سے جسم دھگ جائے اس میں جتنا اچھے سے جسم اس میں جو آپ کا کور ہو جائے اترا ہی اچھا تو اس برکے میں جو آج ہماری ماں بہنیں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بہت ٹائٹ طریقی کا برکہ پہنتی ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جس میں جسم ظاہر ہوتا ہے وہ پھر برکہ برکہ ہی کہہ رہا ہے جسم تو پھر آپ کا ظاہر ہو رہا ہے بہت باریک برکہ بہت باریک کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ اندر کا اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ایسا کیا پہنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے چونکہ پھر پردے کا مطلب کیا ہو گیا نقاب کا مطلب کیا ہو گیا اچھا بہت سا زرق برک والا بہت سی کڑھائی ہے بہت ساری ڈیزائن تو یہ برکہ تو اور خطرناک ہو گیا آدمی نہیں بھی دیکھتا آپ کی طرف تو آپ کے برکے کی وجہ سے آپ کی طرف دیکھیں گا وہ بندہ چونکہ اتنا زرق برک اتنی کڑھائی اس میں اتنا ڈیزائن آپ نے دے دیا برکہ تو جتنا سادہ ہو اتنا اچھا ہے کہ آدمی کی نظر بھی پڑے تو آدمی خود بخود ہٹا لے برکہ ہی آپ کا ایسا سادگی میں ہونا چاہیے دھیلے سے ڈھیلا ہونا چاہیے برکہ اتنا وہ ٹانگ ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں ایک دم آپ کا نشب و فراز آپ کے جسم کا موٹا اور پتلا پن پتا چھن رہا ہوں کلر والے برکے آج کل چین ہو سکتا ہے کلر آپ اتنا زیادہ بھڑکی ہی لا کلر نہ ہو کہ آدمی دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے کالے کے علاوہ بھی کوئی اور بھی مٹی آرہ کلر یا کوئی اور بھی کلر آپ لے سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ بھڑک والا زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے نقاب اس طریقے کی ہو کہ آپ نقاب میں دیکھتے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کسی کا آدھا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی کی پوری ناکھ دیکھ رہا ہوتا یہ جائز نہیں ہے آپ نقاب کا مقصر یہ کہ آپ کا پورا چہرہ ڈھکا ہو پہلے وہ بھٹے چلتے تھے ٹوپیوں والے وہی صحیح اصل میں نقاب تھا حجاب تھا ورکہ تھا اور پڑھتا تھا تو اس طریقے کا لائیں کہ آپ کا چہرہ میں پوری آنکھیں بھی ڈھکی ہو پوری ناکھ بھی ڈھکی ہو پورا چہرہ بھی کبر اس طریقے کا نقاب اس طریقے کا ورکہ لائیں اور ڈھیلے سے ڈھیلا ہو ورنہ تو آج کل ورکہ بھی فیشن بن کر رہ گیا ہے فیشن کہ یہاں چونڑا ہونا چاہیے یہاں پتنا وہاں ایسا تو اس طریقے کے نقاب چل رہے ہیں کہ وہ انسان کو اپنی طرف کھیچتے ہیں مائل کرتے ہیں کہ آؤ ہمیں دیکھو تو اس طریقے کے ورکوں سے بہنوں گریز کرنا چاہیے اس طریقے کا ورکہ نہیں پہنا چاہیے ورکہ ایسا لے کر کے آئیں کہ جس سے آپ کا بدن اچھے سے کبر ہو جائے نیچا ہو اور اچھے سے آپ کا بدن ڈھک جائے ڈھیلا ہو اور اس میں اتنا زرق برت اتنا کڑھائی وغیرہ نہیں ہونا چاہیے اتنا ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دیکھے تو پھر وہ آپ ہی کی طرف دیکھتا رہ جائے ان ساری چیزوں سے گریز کرنا چاہیے اللہ کی بارگامہ دوائے کہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے